بگ بوس سیزن چودہ کے گھر سے ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے بگ بوس کی کنفیشن روم میں کیوں بولایا بگ بوس نے علی گونی کو چلیے ہم آپ کو ٹیلی ٹاکیز کے اس ایکسکلوزیو ریپورٹ میں بتاتے ہیں لیکن اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بگ بوس کی چٹپٹی مسالے دار خبریں جاننے کے لیے ٹیلی ٹاکیز کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولے بگ بوس کے گھر کے اندر جاسمین بن کر آئی ہے علی گونی کا کنیکشن اور ایسے میں بگ بوس سپیشلی علی گونی کو کنفیشن روم میں بولاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ علی جاسمین گھر کے اندر جب سے آئی ہے وہ کافی نیگٹیب نظر آ رہی ہے وہ منٹلی کافی ڈسٹرب لگ رہی ہے کافی پریشان لگ رہی ہے اور وہ ہر طرف نیگٹیوٹی پھیل آ رہی ہے آپ کو بھی ان سے بات کرتے ہوئے دیکھا گیا آپ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن ہم چاہیں گے کہ آپ ان کو اور بھی اچھے سے سمجھائیں جس سے وہ اس طرح کی نیگٹیوٹی کو نہ فیلائے گھر کا محول ویسے ہی کافی زیادہ سنجدہ ہے کیونکہ ٹکٹ ٹو فینالے ٹاسک چل رہا ہے اور ہم آپ سے ایک اور امید کرتے ہیں کہ گھر سے ابھیناف کا ایوکشن ہو چکا ہے ابھیناف گھر سے جا چکے ہیں جس وجہ سے روبنا کافی زیادہ ڈسٹرب ہیں اور ان کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ وہ خوش بلکل بھی نہیں ہے اسی لئے آپ پلیز ان کو سنبھالیے کیونکہ روبنا کہیں نہ کہیں اس وقت ویک پڑ سکتی ہیں اور آپ ان کو اپنی سسٹر کہتے ہیں آپ نے اس گھر کے اندر اس رشتے کو بنایا ہے تو ہمیں لگا کہ ہمیں آپ کو یہ ضرور بولنا چاہیے ایسے میں علی کہتے ہیں بلکل بگ بوس میں بلکل یہی کروں گا تھانکیو سو مچ جس کے بعد علی وہاں سے نکلتے ہیں اور باہر نکلتے ہی روبنا سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں دوستو آپ کی اس کے بارے میں کیا پردکلیا ہے کامنٹس میں ہمیں ضرور لکھ کر بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں